بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت ہی مزیدار ڈیش بنائیں گے شیزوان سوس پاستہ جس کے لئے میں نے آدھا پیکریز سپیکڈی لی ہے ایک پین کے اندر یہ کھلا پانی میں نے ڈالا ہے پانی آپ اگلنا سٹارٹ ہو گیا اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ کوکی گائل کا اور چھوٹا چمچ نمک کا شامل کریں گے اور سپیکڈی کو اس کے اندر ڈال کے اس کو نرم ہونے تک بائل کریں گے سپیکڈی ہماری اچھے طریقے سے بائل ہو گی ہے میں نے نکال کے اس کے اندر تھوڑا سا تھنڈا پانی شامل کریں گے تاکہ اس کے پکنے کا پروسس رکھ جائے اب سپیکڈی کو نکال کے چھلنی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے سٹین ہو جائے اب ایک سوس تیار کریں گے تھوڑا سا پوکنگ آئل شامل کریں گے پین کے اندر چھوٹے سا اس کا بری کٹا ہوا پیاز یہ شامل کریں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تاکہ اس کو سوٹے کریں گے پیاز مراس اچھا سا سوٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ شیزوان سوس ہے یہ میں نے چاپ چمچے شیزوان سوس ڈالی ہے یہ میرے گھر کی بنی ہوئی شیزوان سوس ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی اسی کٹوری کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے سوس ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور وائٹ سوس تیار کریں گے وائٹ سوس کے لیے تھوڑا سا کوکنگ آئل پہن کے اندر شامل کریں گے یہ بڑا چمچ کے قریب ہے ایک چمچ میدہ شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا بھولیں گے ایک کپ دودھ شامل کریں گے اور چمچ کو متواتر چلائیں گے تا کہ گھٹ لیا نہ بنیں ایک چٹکی کالی بیرج کا شامل کریں گے اور ایک چٹکی نمک کا شامل کریں گے تھوڑا سا اورگینوں شامل کریں گے اور اس کو ٹھک ہونے تک پکائیں گے ہماری وائٹ سوس بھی تیار ہو گئی ہے چولے کو بند کرتے ہیں اب ایک پلیٹ لیں گے سپیکڈی کو میں نے چھان لیا ہے اس کے سینٹر میں رکھیں گے اب جو ہم نے سوس تیار کی تھی شیزوان وہ اس کے اوپر ڈالیں گے امید کرتی ہوں کہ یہ والی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کسی کے ساتھ اور سبسکرائب کر دیں اس کے اوپر وائٹ سوس ڈالیں گے خوش رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ